امران ریاض کو گرفتار کرنے کی ویڈیو بھی سامنے آ چکی ہے امران ریاض کو جب گرفتار کر کے آج صبح عدالت نے پیش کیا گیا تب کیا ہوا یہ تمام خبریں میں آپ کو دوں گا دوسرا آپ کو یہ بتا دو دوستو کہ مریم نواز صاحبہ نے آج پہلا قدم اسمبلی کے اندر رکھ لیا پجاب اسمبلی میں رکھ لیا ہے مریم نواز صاحبہ جو پہلی بار ایم پی اے بنی ہیں اور ان کے مخالفین ان پر یہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ جناب یہ چوری کا ووٹ لے کے پہنچی ہے وہاں پہ اور جب یہ اسمبلی پہنچی تو پی ٹی آئی کے جو کارکنان یا جو ممبران اسمبلی پی ٹی آئی کے جیتے ہوئے ہیں انہوں نے چور چور کے نارے بھی لگائے بینٹڈ چور کے نارے بھی لگائے خیر مریم صاحبہ پہنچ گئی ہیں بعض تحریک انصاف والے یا بعض صحافی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مریم صاحبہ پنجاب کی وزیرعالہ غرب بن رہی ہیں تو ایک دفعہ دیکھئے گا صحیح کہ یہاں پہ ہوتا کیا ہے یہاں پر تو انتقام کا ایک سسلہ شروع ہوگا اور اس کی پہلی کڑی جو ہے وہ امران ریاض سے شروع ہو چکی ہے مریم ریاض صاحبہ نے مریم نواز صاحبہ نے ابھی وائلیمنٹ میں ابھی صبح اسمبلی میں قدم رکھائی ہے تو آپ دیکھیں گے امران ریاض گرفتار ہو گیا تو یہ سسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اب انتقام کا سسلہ شروع ہوگا مریم صاحبہ کے آتے ہیں کئی لوگ اس طرح کی چیزوں کو پروڈکٹ کر رہے ہیں دوستو اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص جو پہلی بار ایم پی اے بنا ہے پہلی بار اپنی پارلیمانی سیاست کا آغاز کر رہا ہے اس کو آتے ساتھی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا آپ انچارج بنا رہے ہیں آپ وزیرالہ بنا رہے ہیں یہ 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 کہاں لکھا ہوا ہے خیر اس پہ میں بات کروں گا اس پہ میں آپ کو تفصیلات بتاؤں گا دوستو امران ریاض کے حوالے سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ دیتے ہیں یہاں پہ لیکن آپ کے ساتھ ایک نوٹیفیکیشن آ چکا ہے یہ دیکھے گا یہ وہ جس پہ وجہ بتائی گئی ہے اس وجہ کے مطابق جو ہے امران ریاض صاحب نے یہ پڑھئے گا ذرا اور یہ ہے بھی FIA کا نوٹس فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کا نوٹس ہے جنب سائبر کرائیم ریپورٹنگ سینٹر کا یہ نوٹس ہے اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ the gist of allegation is it has been found that you are intentionally and publicly involved in a highly obnoxious and intimidated campaign against the highest judiciary of the state of Pakistan on social media کہ امران ریاض صاحب جو ہے وہ social میڈیا کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں امران ریاض پہ کہ آپ social میڈیا کے اوپر آپ نے انتہائی گھٹیا قسم کی اور ایک درانے والی campaign شروع کی ہوئی ہے عدلیہ کے خلاف social میڈیا کے اوپر یہ امران ریاض پہ ان کا جو ہے وہ الزام ہے اور جنابے والا یہ لکھا ہوا ہے کہ second notice for attendance یعنی یہ دوسرا نوٹس ہے جو ان کو بھیجا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جناب آپ کو therefore you are directed to appear in person before the undersigned to record your statement آپ ایف آئی اے پیش ہوں علی دیزہ صاحب صاحب انسپیکٹر کے سامنے اور آکے اپنا بیان درج کروائیں امران ریاض صاحب جو ہے ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ پہلے نوٹس پہ پیش نہیں ہوئے پھر ان کو دوسرا نوٹس ہوا اور تیسری دفعہ ان کو گرفتار کر کے جو ہے وہ عدالت نے پیش کیا گیا اب آپ کو اگلی خبر دیتا ہوں کہ عدالت کے اندر جا کے امران ریاض نے کیا بات کی جج کا اور عدالت میں جج کا اور امران ریاض سے کیا مقالمہ ہوا اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں اس سے پہلے آپ سے درخواست یہ ہے دوستو کہ آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے کیونکہ اب اس حوالے سے امران ریاض صاحب بھی اندر اگر ہیں تو مسلسل جو خبریں آتی رہیں گی میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا دوستو کیونکہ آہ اس حوالے سے یہ چینل آپ کو ریپرلی خبریں دیا کرے گا میرا ملک ہے میرے ادارے ہیں کوئی بات نہیں لیکن میں مافیا کے سامنے سرنڈر نہیں کروں گا امران ریاض خان مجھے کہا گیا صرف آٹھ فروری تک خاموش رہو یہ جو مجھ پر الزام لگا رہے ہیں اس سے زیادہ کی مجھے صرف خاموش رہنی کی پیش کش کی گئی انہی امران ریاض کہنے کہ مجھے انہوں نے آفر آفر بھی کی کچھ پیسے پوسوں کی یہ آج کوئین کو سلامی دے رہے ہیں اب یہاں پہ کوئین سے مراد امران ریاض کی غالباً وہ مریم نواز صاحبہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے آتے ساتھ ہی یہ التقامی کاروائی شروع ہو گئی ہے میں اپنے پیٹ سے کپڑا نہیں اٹھاؤں گا میرے ساتھ جو انہوں نے کیا کبھی نہیں بتاؤں گا میں اپنوں کے ساتھ کیا لڑائی کروں امران ریاض خان کی عدالت میں گفتگو سر آپ اونچی جگہ بیٹھے ہیں سب دیکھ رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سرکاری اہلکار بھی خاموش ہیں جانتے ہیں سچائی کیا ہے یہ مجبور ہیں میں جانتا ہوں یہ بھی جانتے ہیں سچ کیا ہے امران ریاض خان کا عدالت کے روبرو موقف آگے سنیے شیر افضل مروت صاحب کا بیان اس کے بیچ میں آتا ہے ہم ایسے نہیں چلنے دیں گے امران ریاض خان کی گرفتاری پر ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے شیر افضل مروت سر آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے میں ٹھیک نہیں ہو سکتا یہ بڑا بڑا سٹرانگ جملہ امران ریاض خان ذرا یہ سنیے گا سر آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے میں ٹھیک نہیں ہو سکتا شاید پیدا ہی غلط ہو گیا میں نے انہیں کہا تھا مجھے مار دو میں ٹھیک نہیں ہو سکتا یہ میرے ساتھ ظلم کریں گے میں باہر آ کر پھر بولوں گا امران ریاض خان میں نے مار کھائی ہوئی ہے میرے بازو خراب ہے تیل بون خراب ہے بیٹھ نہیں سکتا میرا ٹکھنا خراب ہے یہ دکھ بھی برداشت کر لوں گا میں تیار ہوں امران ریاض خان اب یہ امران ریاض خان کا بیان تھا جو کہ انہوں نے آج عدالت میں دیا خبر میں آپ کو اگلی دے رہتا ہوں امران خان کا جیڈیشل ہو چکا ہوا ہے انہوں نے کیا یہ ہے کہ پولیس ریمان مانگ رہی تھی جناب ہمیں آپ ریمان دے دو اور انہوں نے جناب کیا کیا کہ انہوں نے جج صاحب نے ان کا جیڈیشل کر دیا چاہ جب جیڈیشل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد زمانت ہو جائے کرتی ہے پولیس ریمان جو ہے وہ لمبا چل جاتا ہے کم سے کم پولیس ریمان چودہ دن کا ہوتا ہے زیادہ زیادہ سوری اور پولیس ریمان میں پھر پولیس انٹیروگیٹ کرتی ہے تفتیش کرتی ہے پھینٹا پھنٹا بھی لگاتی ہے لیکن جب عدالت کسی بھی ملزم کو جیڈیشل کر دیتی ہے نا تو پھر وہ چلا جاتا ہے جیل پولیس ریمان میں وہ ہوتا ہے حوالات میں وہ جیل چلا جاتا ہے اور جیل میں جا کے بعد میں اس کی زمانت اپلائے ہو جاتی ہے وہ زمانت لے کے باہر آ جاتا ہوتا ہے تو کافی حد تک اس بات کا امکان ہے کہ عمران ریاض صاحب جو ہے وہ باہر آ چکے ہوں گے اچھا دوستو دوسری طرف پنجاب اسمبلی کا اجلاس اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں شروع ہو چکے پی ٹی آئے اور لیگی آرکین کی نعرے بازی جاری ہے پی ٹی آئے کے وزیر آلہ کے عہدے کے لیے نامزد امیدوار اسلم اس اقبال اسمبلی نہ پہنچ سکے خبریں یہ بھی ہیں کہ ان کو اٹھا لیا گیا ہوئے بسے نولی اور اتحادیوں کے دو سو پندرہ جبکہ سنی تحاد کاؤنسل کے ستانوے عراقین اجلاس میں تھیلیک ہیں اب جب میں کہوں گا نا سنی تحاد کاؤنسل کے ستانوے عراقین بیسکلی یہ پی ٹی آئے کے عراقین ہیں ٹھیک ہے جناب مجاب اسمبلی کے اجلاس کی صدارت سپیکر صدار سبتین خان کریں گے اجلاس میں نا منتخب عراقین اسمبلی رکنیت کا حلف اٹھائیں گے اور اس وقت مریم صاحبہ بھی اسمبلی کے اندر موجود ہیں مریم اور انزیب بھی ان کے ساتھ موجود ہیں ناظرین اور جو اللہ بھلا کرے اجلاس ہے وہ اس وقت جاری ہے اچھا ایک تصویر میں آپ کو اور دکھا رہتا ہوں جو میرے سامنے آ چکی ہوئی ہے کہ عمران ریاض خان جو ہے وہ عدالت میں خود کھڑے ہو کے دلائل دے رہے ہیں خود اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں عمران ریاض خان کی یہ تصویر ہے جو کہ عدالت میں یہ ایک وارل ہو رہی ہے حالانکہ میں بڑا حیران ہوں اس بات پہ کہ آپ عدالت کے اندر موبائل نے جانا منع ہوتا ہے آپ تصویر نہیں کھینچ سکتے لیکن کسی نے تصویر کھینچ کے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وارل کر دی ہوئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں عمران ریاض خان جو ہے وہ اپنے دلائل اس وقت خود دے رہے ہیں ٹھیک ہوگی ہے جناب اچھا دوسرا میں آپ کو یہ بتا دو سپیکر جو سبتین خان ہے پنجاب اسمبلی کے انہوں نے کہا ہے کہ میاں اسلم اقبال کی جو کہ نامزد امیدوار ہیں اپوزیشن کی طرف سے اس وقت یا سنی اتحاد کانسل کی طرف سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے وہ گرفتار ہے سپیکر نے کہا ہے کہ میں ان کے جو پروڈکشن آرڈرز ہیں وہ جاری کروں گا اور ان کو جو ہے وہ میں اسمبلی میں بلواؤں گا جناب یہ اب تک کی اپ ڈیٹ ہے مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ نگے بعد